بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سکیت بابر شاہ گلانی میں اپنے چینل شازلی جواہر پر اپنے تمام محبین معتقدین متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارا سلسلہ ہے جواہر درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے تو کیا ہی فضائل اور کیا ہی برکتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہمارا ظاہر ہمارا باطن پاک ہوتا ہے ہماری زبان پاک ہوتی ہے اور ہمارا وجود پاک ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہماری محبت اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت بڑھتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا ہوتا ہے ہمارے قلب میں نور داخل ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ درود پاک کبھی بھی رد نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اے میرے اللہ صلی اللہ تو درود بھیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی دو دلیلیں ہیں ایک تو رب تو فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا تو رب نے جب فرما دیا میں قبول کروں گا تو ہماری یہ دعا مقبول بارگاہ ہے دوسری دلیل کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْفَلُونَ عَلَى النَّبِي کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تو پہلے ہی درود بھیج رہا ہے اور ہم رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولا تو درود بھیج یعنی ہمارے درود پاک پڑھنے سے پہلے ہی قبولیت کی سند آ چکی ہے سبحان اللہ تو جب ہم درود پاک پڑھتے جائیں گے تو ہماری زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا اور بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہم اپنا معمول بنا لے تو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی ہمارا مقدر ہے آج میں آپ کو وہ درود پاک بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اس درود پاک کو خلوص نیت کے ساتھ روزانہ ستر مرتبہ پڑھ لیا جائے تو ہماری ہر دعا قبول ہوگی اور یہ درود پاک مستجاب دعوات بنانے والا درود ہے تو درود ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سخل على سیدنا محمد سخلات الرضا وردعن اصحابه رضا الرضا یہ آپ درود پاک روزانہ ستر مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزوجل یہ درود پاک مستجاب دعوات بنانے والا درود پاک ہے ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے چاہیں درود پڑھیں جب چاہیں درود پڑھیں ہماری پیدائش کا مقصد ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا ہے یہ دنیا بنائی ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والی زبان عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں رونے والی آنکھ عطا فرمائیں آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ